آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو لائب میں ہوں روینگر سنگھ ایک اور بڑی سمسیہ گورنمنٹ دپارٹمنٹ میں پی ڈی 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 پارٹمنٹ میں ایک اور سمسیہ ہے لوگ ان کے کرمچاری آج پھر روڈز پہ ہیں پچھلے تین مہینے سے ٹی ایل ایم دی جو پی ڈی 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 ڈپارٹمنٹ اودمپور کے لوگ ہیں ان کو سیلری نہیں ملی ہے پچھلے تین مہینے سے اسی کو لے کر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سرکاری ڈپارٹمنٹ اتنے مجبور ہیں کہ اپنے لوگوں کو سیلری بھی نہیں دے پا رہے ہیں اگر ان سے کام کی پوری امید رکھتے ہیں تو ان کو سیلری کیوں نہیں دی جاری کافی لوگ پریشان ہیں انہوں نے کئی بار اودمپور میں ہائیوے بلوک کیا کافی پروٹیسٹ کیے پولیس کی لاتھیاں بھی کھائی لیکن کسی نے ان کا سنگیان نہیں لیا اس کی طرف دیان نہیں دیا اور آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے سڑک پہ اترنے کا پچھلے تین مہینے سے جس گھر میں سیلری نہ گئی ہو اس گھر کی حالت آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ بڑا ایک ریپوٹیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے سرکھیوں میں تھا جب ایک جہی کی پٹائی کی گئی تھی اس کے بعد ایک بار پھر جو ان کا اندرونی مسئلہ ہے وہ سامنے آیا ہے کہ آخر کیوں پچھلے تین مہینے سے اودمپور میں جو ٹی ایل ایم ڈی ڈپارٹمنٹ پاور ڈپارٹمنٹ جو کرمچاری ہیں ان کو سیلری نہیں دی گئی ہے کافی پروٹیسٹ کیا روڈز پہ اترے پولیس کی لاتھیاں کھائی لیکن کوئی فائدہ نہیں اور اب یہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے جو سب سے بڑی عدالت ہے جنتہ کی عدالت اس میں آئے ہیں کہ ہماری جو آواز ہے اوپر پہنچائی جائے حالانکہ راجع پاس شاسن ہے جمع کشمیر میں تو ہر کوئی کام جو ہے وہ اس کی سنوائی ہوتی ہے وہ پورا ہو رہا ہے اسی کو لے کر انہوں نے اپنا بیروز پردشن کیا ہے تاکہ ان کی آواز بھی گورنر صاحب کے آفیس تک پہنچے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کا نام میں سچن ٹکو آج ہمارا یہ پروٹیسٹ جو ہے ہماری ایمپلوائیز ساری ڈیویجنز کے جمعوں میں ستت ہمارے سارے جو ملازم ہیں آج ایک ساتھ ملکے ٹی ایل ایم ڈی ادھمپور کا جو سیلری ویدہلڈ ہونے کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم سب لوگ آج ایک ساتھ یہاں پہ ان کی فیملیز کے بھی لیے مسئلہ کیا ہے کیوں نہیں سیلری ملے مسئلہ یہ ہے کہ KAC انٹرنیشنل ایک پرائیویٹ اورگنیزیشن کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کا ڈسپیوٹ جو ہے گورنمنٹ اور دیپارٹمنٹ کے بیچ میں اور پرائیویٹ کانٹریکٹر کے بیچ میں جو مسئلہ کورٹ میں چلا گیا نویمبر دوہزار سترہ میں ایوارڈ ہوا اس کو ایک انٹرم آرڈر جس میں ان کو ریلیف ملا فرم کو لیکن گورنمنٹ نے وہ پیسہ ریلیز نہ کرنے کی سوچی اور اس چیز کو لٹیگیشن میں ٹائم لگ رہا ہے اس کی وجہ سے کوٹ نے جو ہے کچھ انٹرم ججمنٹ پاس کی جس میں کہ انہوں نے ایکاونٹ کو سیز رکھا ہے جو ایکزیکیٹو انجینئر آپریٹ کر رہے ہیں ایکاونٹ for the dispersal of salary and all other works has been temporarily suspended he is not able to draw the salaries of the employees ڈائیسو لوگوں کی وہ ایکزین صاحب کے ایکاونٹ میں اگر ٹرانسور ہوئی ہوتی تو کوئی پرابلم نہیں تھی کوٹ نے کہا تھا کہ آپ سیلری ریلیز کر سکتے ہیں لیکن ایوارڈیڈ ایماؤنٹ ان کے بشرتے ان کے ایکاونٹ میں ہو جو کہ یہ ایماؤنٹ آج سے گورنمنٹ نے ریلیز نہ کرتے ہوئے نہ کہ ایسا کوئی میجر کوٹ سے ایسا کوئی ریلیف نکلوایا جس کی وجہ سے کہ ایٹلیس ملازموں کا انہوں نے نہیں سوچا کہ تین مہینے سے ان کی سیلری کے بینا ان کی فیملیز کیسے سروائیف کریں گی ان کے بچے کیسے سکول جا پانے گی یہ مسئلہ اس کمپنی اور ڈپارٹمنٹ کے بیچ میں اس میں سے ڈائی سو ملازم وہ پیس رہے ہیں ڈائی سو ریگولر ملازم اور آپ یقین نہیں مانی یہ سو سے زیادہ جو ہوتے ہیں ہمارے ڈی ڈیلی ویجرز نیڈ بیس باقی لوگ ہوتے ہیں انوالڈ سسٹم چلانا بہت مشکل ہے اس ڈیویجن کی جورسڈکشن بانیحال رامبن بٹوت کسطوار ڈوڈا یہ سب ہیں آپ یقین نہیں مانی آج کشمیر ویلی کو جو پاور سپلائی جا رہے ہیں کے پی ٹیل کے تھو وہ بھی ہمارے اس ڈیویجن کے آپ کیپ کرنا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس گھر میں تین مہینے سے سیلری نہیں گئی اس کا حالت کیا ہوگی یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کا نام سر میں لہر سنگھ کوتوال لہر سنگھ کب سے سیلری نہیں ملی آپ کو یہ پچھلے تین مہینے سے سیلری نہیں ملی ہے تو کیا حالت ابھی تو بہت بری حالات ہے ابھی میرے فادر صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں بہت ان کے کنڈیشن بہت خیراب ہے ان کو ابھی کیتھوڈ پائپ لگی ہے ان کی حالات جو بیڈ پہ ہیں تو پچھلے تین مہینے سے میں بڑی مشکل سے کرزہ اٹھا اٹھا کے یہ جو ہے اپنا گھر کے جو ہے سسٹم چلا رہا ہوں تو بڑی مشکل سے میں اپنے سسٹم کو اور ڈیوٹی بھی اپنے امانداری سے ڈیوٹی بھی میں نے بھا رہا ہوں پچھلے تین مہینے سے میں نے ڈیوٹی میں بھی کوئی کوتائی نہیں کی ہوئی ہے تو میں اب کتنا مشکل ہو گیا بڑا مشکل ہو گیا ہے اب تو میرے پاس اب تو بہت مشکل ہو گیا ہے کہ یہ اب آگے جو ہے میرے پاس ڈیوٹی آنے پر آنے کے لیے بھی میرے پاس کرایا جو ہے وہ نہیں بجا ہے اب میں ایک پورے ڈیویجن میں جو ہے پوری تینوں سب ڈیویجنوں میں جو میں دو با حق دوڑ کرتا رہتا ہوں اور اپنے ڈیڈیوٹی سے اپنے کام کونے باتا ہوں تو اس کے باوجود جو ہے پچھلے تین مہینوں سے یہ جو حراسمنٹ ہو رہی ہے ہماری کسی جو کہ ہماری اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے ہماری کوئی گلٹی نہیں ہے ہماری تو اس وجہ سے جو کہ ایک کیس جو ہے کمپنی اور گورنمنٹ کا ہے اور وہ ایک غلط جگہ پہ ایک پونشمنٹ جو ہے وہ غلط جگہ پہ implement ہو گئی ہے کوٹ کی طرف سے جس کی طرف سے ہم کافی حراس ہو چکے ہیں میرے ساتھ اور بھی تین سو میرے ملازم بھائی جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اس سے تو ہماری حالات جو ہے بہت مشکل ہو گئی ہے دائیسو سے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں پچھلے تین مہینوں سے لگاتار انہوں نے پروٹیسٹ کیا پولیس کی لاتھیاں کھائی مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کمپنی اور ڈپارٹمنٹ کے بیچ کا کوئی کیس چل رہا ہے اسی کو لے کر ان کی سیلری روک دی گئی ہے اکاؤنٹ سیز کر دی گئے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تین مہینے سے جس گھر میں سیلری نہ گئی ہے اس کی کیا حالت ہوگی اب ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پروٹیسٹ کریں جنتہ کی عدالت میں آئے تاکہ ان کی آواز راجے پال تک پہنچ سکے اور ان کا مسئلہ حال ہو سکے جمعہ شوشبوں کمار کے ساتھ رویندر سنگھ یو فار یو کے لیے